السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر تین سو ستر دعوتی کام اعتصام حق کیا ہے اجتماعیت کا معنی صحابہ کے وقت کی امت موجودہ تفرقہ بازی بغاوت ایک دو تین چار پانچ چھ سات دعوتی کام اور اس کا سلوک الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد اس ہفتے صورت میں امارت کا عمومی اجتماع ہے 13-14-15 اپریل 2018 شرائیت کی پولیسی شرائیت والوں نے انہی تباریخ میں مراد آباد کا اجتماع رکھا ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کو محفوظ رکھا جائے یعنی صورت میں رہنے نہ دیا جائے تاکہ لوگ صورت کے اجتماع میں جا کر حق کو قبول نہ کرے اور شرائیت کو چھوڑ نہ دے یہ رویہ شرائیت والوں نے بہت دنوں سے اپنایا ہوا ہے اور انگاباد کے اجتماع کے وقت ان کا چوبیس گھنٹے کا اچانک جوڑ مدرس میں تیع کیا گیا تھا اور ملیشیا کے پرانوں کی جوڑ کی تواریخ میں ہی شرائیت والوں نے ملیشیا میں اپنا اجتماع رکھا تھا اب صورت کے اجتماع کے وقت بھی وہی پولیسی اختیار کی ہوئی ہے لیکن گجرات کی عوام تاجرانہ ذہن لگتی ہے اور وہ کھرے کھوٹے کی شناخت رکھتے ہیں اس طرح کی پولیسیوں میں وہ نہیں آئیں گے وہ تو صورت کے اجتماع ہی کو جائیں گے اور اسی کو اہمیت دیں گے محلے کی مسجد چھوڑ کر دور محلے کی مسجد کو کون جائے گا گھر کے پاس اجتماع چھوڑ کر مرادابات کون جائے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں عالم شورا ان کے متبعین کو ہدایت عطا فرما اور اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تُو نے امت مسلمہ میں تفرقہ وعینات پیدا کرنے والوں کے ساتھ فرمایا اور تُو تو عزیزن ذنتقام ہے اجتماعیت وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور ٹھوٹ نہ ڈالو فائدہ اس آیت میں دو باتیں اشارت فرمائی گئی ہیں نمبر ایک پہلی بات ہے اعتصام حق یعنی حق کو مضبوطی سے پکڑے رہو دوسری بات یہ ہے کہ جميعہ یعنی انفرادی طور پر یا گروہ گروہ کی شکل میں نہیں بلکہ سب کے سب مل کر ایک امت کی شکل میں متحد ہو کر یعنی ایک فرد بھی ادھر ادھر نہ رہے پوری اجتماعیت کے ساتھ پکڑو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا تھا کہ ان میں کسی قسم کی تفرقہ بازی نہیں تھی دینی مسائل میں تو کیا اختلاف پایا جاتا انہوں نے تو اپنی پہچان صرف اور صرف مسلمان کے نام کے ساتھ وابستہ رکھی تھی وہ نہ تو حجازی کہلاتے تھے نہ عراقی نہ شامی نہ ہی امنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ترپن سال رہے لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو انمکھی نہیں فرمایا اب تو ہر چیز میں تفرقہ ہی تفرقہ ہے گاؤں شہر صوبہ ملک مذہب مسلک مدرسہ تنظیم ان سارے تفرقات میں مبتلا رہنے والے گروہ تو کھیلا سکتے ہیں لیکن وہ امت ہرگز نہیں کہلائے جا سکتے جیسے حضرات صحابہ نے امت سمجھا تھا ہمارا یہ عذر ایک حد تک درست بھی ہے کہ وہ دینی اقدار و ایمانی اخوت سے ہم بہت دور جا چکے ہیں ان قرن اول والوں کی اگجہتی و اتفاق ہم کہاں سے لائے ہمارا یہ سوچنا بجا ہے درست ہے لیکن اس طرز اجتماعیت کی داغویل تو رکھ سکتے ہیں شروعات تو کر سکتے ہیں اگر میں اپنے نام سے حیدر آبادی سورتی بھروچی پنجابی بھلوچی قاسمی بریلوی دیوبندی ندوی اظہری نکال دوں تو میری زندگی اجیرن تو نہیں بن جائے گی دنیاوی مسائل میں تو ہمارا کام صرف خاندانی نام ہی سے چل جاتا ہے تو پھر دینی مسائل میں کیوں نہیں حضرات صحابہ جلیل القدر حفاظ قرآن و علماء مفسرین و محدثین ہوتے تھے لیکن صرف اپنے خاندانی ناموں سے ہی جانے جاتے تھے دینی خدمات بھی اسی طرح سے ادا کی جاتی تھی عوام مسئلہ دریافت کرنے کے لئے ماہرین علم دین ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے احتسام کلی کے لئے ان مقررہ حد بندیوں سے اپنی اور اپنی بنائی گئی باؤنڈریوں سے اور انفرادی مزاد سے خود کو نکالنا ہوگا اور ایک امیر کے تحت بکھری ہوئی امت کو جمع کرنے کی مسائی کرنی ہوگی اور اگر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے لگیں گے تو اللہ تعالی اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی رخوالی فرمائے گا انفرادیت میں کاٹ چھاٹ ہوتی ہے اجتماعیت میں گلے سڑے پھل بھی قیمتی بن جاتے ہیں قرون سلاسہ کے وقت کے لوگ بھی بشریت ہی رکھتے تھے کمزوریاں و کمیاں بھی ان میں تھی مگر ان کمیوں کو تاہیوں کی وجہ سے وہ لوگ عذابِ الہی کا شکار نہیں ہوتے تھے اس لئے کہ وہ لوگ اجتماعیت رکھتے تھے ہمارے زمانے کے مسلمان بے آبرو و بے گھر بے سر و سامان لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں دھکے کھاتے محض اس لئے پھر رہے ہیں کہ وہ اجتماعی زندگی سے محروم ہیں تسبیح کا ڈھاگا ٹوٹ گیا دانے بکھر کر رہ گئے آج دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے ان بکھرے موٹیوں کو سمیٹ کر ایک لڑی میں پرونی کی مسائی و کوشش ہو رہی ہے مگر اسے بدقسمتی کہی ہے یا دشمنان اسلام کی کارستانی اس مبارک دعوتی محنت کو بھی نظر بد لگ گئی اور اس دعوتی سمندر سے ایک چھوٹی سی نالی نے اپنا راستہ لہدہ کر لیا اور اپنی اس نالی کی پہچان عالمی شورا کے نام سے کرائی اس وقت اہلِ حل و عقد امتِ مسلمہ پر اتنا رحم کر ڈالیں کہ مسلمان دعوتی محنت میں لگ کر اپنا دین درست کرتے ہوئے اجتماعیت کے دھارے میں جھڑتا ہوا اوروں کو جھڑتا چلا جائے تو کچھ عرصے میں امتِ مسلمہ کی اجتماعیت مزید بڑھتی چلی جائے گی یہ نہ سوچا جائے کہ ان کی کثیر تعداد اور کثیر اجتماعیت سے کیا فائدہ ہوگا یہ تو پارلیمنٹ کی ایک سیڈ بھی بڑھانے کے قابل نہیں واللہ یہ سوچ کافرہ نہ سوچ ہے مسلمہ نہ سوچ نہیں احوال احکام بجا لانے سے بدلیں گے ہم عامال کے مکلف ہیں احوال کی تبدیلی اللہ لائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش میرا کام ہے تکمیل تک اللہ پہنچائیں گے غیروں نے اس طرح کی خبیص سوچ میں الجھا کر اور اس طرح کی ضرب تقسیم دکھا کر مسلمانوں کو اجتماعیت کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیا دعوتی کام کو اہل حل و عقد کا سپورٹ و تعاون اگر ملا ہوتا تو ان کے مشوروں سے اور رہبری سے امت کی اجتماعیت خوب پنپتی اور ایک بڑی طاقت بن کر اوہتی یہ وقت ہے کہ انفرادی و گروہی مفادات کو ایک طرف کر کے جمعیع امت مسلمہ کی فلا و بہبودی کا فکر فرمائیں ہمیں توقع تھی کہ اجتماع اور انگاباد کے بعد اہل حل و عقد کی طرف سے کوئی اجتماعی الہی عمل تیار کیا جاتا اور اس سے امت مسلمہ کی مزید اجتماعیت کو مستحکم کرنے کے بارے میں مفید مشورے اور رائے دی جاتی اور رکاوٹوں کو ختم کیا جاتا مگر افسوس کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو ابھی ہے اس وقت مرکز ہے مرکزیت ہے امارت ہے امیر ہے امیر کی تحت شورہ ہے کام کرنے والا بڑا عملہ ہے چاروں طرف استقبال ہے اور یہ سب کچھ عطا فرما کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بارے امانت کا کیا حق ادا ہو رہا ہے عوام قربانیاں دے رہی ہے اور دیتی رہے گی علماء کرام و خواص کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی حصلہ افضائی فرمائیں ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں اور ان کی ہر حال میں رہبری فرمائیں دعاوں اور زبان و قلم کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے حق کا استحکام و باطل کا رد علمی دلائل سے دیا جا سکتا ہے یہی تو علماء کرام کا مزاق ہوا کرتا تھا مثلاً عالمی شورہ کا تعاقب کرے علمی انداز میں نہ کہ بازاریوں کی طرح ہم حقائق بیان کرتے ہیں سنت کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مگر عالمی شورہ والے اس کا رد کرتے ہیں گالی گلوچ اور گندی زبان میں حالانکہ یہ علم والے ہوتے ہیں مگر ان کا اس طرح کا انکار یہ ہمارا انکار نہیں البتہ قرآن اور حدیث کا انکار ہے اس لئے کہ ہم ہر بات قرآن اور حدیث کی سنت کے ساتھ لکھتے ہیں اطاعت والا ذہن ہو یہ کہنا کہ میں تو حق پر ہوں لیکن مرکز اور اس کی ترتیب کو نہیں مانتا تو یہ کہنا درست نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہڈ دھرمی ہے باغیانہ ذہن ہے جنون ہے فسادی شیطانیت ہے اسی حال میں موت آگئی تو جہالت کی موت ہوگی یہ صحیح حدیث کے اقتباسات ہیں متفقن علی ہاں ایک شکل میں مرکز سے الہدگی جائز ہو سکتی ہے بشرت یہ کہ امیر کا حکم فائدہ حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ کی امارت کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بوڑے ہو گئے تھے اور تقوی اور زہد کے اس مقام پر فائز تھے کہ دنیا اور اس کی چیزوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور ہر ایک کو زہد و تقوی کی تلقین فرمایا کرتے تھے لوگ تنگ آ کر امیر المومین سے فریاد کرنے لگے کہ ابو ذر کی بات حق ہے مگر جو کیفیت روحانی انہیں نصیب ہے ہر کوئی تو ان جیسا نہیں ہو سکتا الحمدللہ ہم دین پر چلتے ہیں اطاعت احکام شریعت پر گامزن ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جیسا معیاری تقوی و توقل و زہد تو آہستہ آہے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ کی ہر بات حق ہے اور آپ نے دین کی بڑی خدمات کی ہے اور حضرت ان کے ساتھیوں میں سے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ آرام فرما لے تو بہتر ہے یہ فرما کر حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک وادی میں قیام کرنے کا انتظام فرما دیا گیا اس وادی کا نام ربزہ تھا ساتھ میں ان کے اہلیہ محترمہ بھی تھی حضرت عبو ذر نے اوف تک نہ کی اور وادی تشریف لے گئے ایک عرصے تک وہیں عبادت کرتے رہے موت کا وقت آپ پہنچا بیوی رونے لگی فرمایا کیوں رو رہی ہو اہلیہ اور محترمہ کہنے لگی اس وادی کی پتھریلی زمین میں میں بوڑی عورت آپ کے لئے قبر کیسے خود سکوں گی میری ہڈیاں تو جواب دے چکی عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پگلی قبر کی فکر چھوڑ جا راستے میں جا کر کھڑی ہو جا مسلمانوں کا کافلہ آتا ہی ہوگا بیوی نے پوچھا تمہیں کیسی خبر عبو ذر نے فرمایا اللہ کی قسم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک ساتھی جنگل کے ایک وادی میں دم توڑ دے گا اور اسے ایک مسلمانوں کا کافلہ دفنائے گا اللہ کی قسم اس مجلس میں موجود سارے ساتھی آبادیوں میں مرے ہیں سوائے میرے بیوی نے راہ دیکھنا شروع کیا ایک دن دور سے گرد و غبار میں گھوڑے کی گردنیں دکھائی دی ان کے ٹاپ کی آوازیں سنائی دی اور یہ کافلہ مسلمانوں کا حج سے واپس آ رہا تھا بوڑی عورت کو دیکھ کر رک گیا اور کہا کہ اما جان آپ اس جنگل میں انہوں نے کہا تمہارے ایک بھائی مر رہے ہیں ان کی تدفین کے لئے پریشان ہوں مسلمانوں نے کہا ہمیں لے چلو یہ نیک کام ہم انجام دیں گے جب وادی میں پہنچے تو دیکھا کہ صحابی رسول حضو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے حضرت ابو ذر نے اہلیہ محترمہ سے فرمایا بکری زبا کر مہمان آئے کھانا کھلا فرمایا تمہارے کافلے کے امیر کون ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کافلے کے امیر تھے آگے بڑے ابو ذر نے ان کا ماتھا چوما فرمایا تم لوگ کتنے خوش قسمت لوگ ہو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تمہارے اسلام کی گوائی دی فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت اسے دفنائے گی اور پھر فرمایا ایک امانت اپنے سینے میں لے کر جا رہا تھا وہ تمہیں سوپتا ہوں وہ یہ کہ میرے حبیب نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور اسے پالے اور پھر نکاح کر دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا پھر انتقال ہوا دفن ہوئے دو اور تین لڑکیوں کے بارے میں حدیثیں موجود تھی لیکن ایک لڑکی والی روایت صرف ابو ذر غفاری محدثین کرام فرماتے اگر یہ روایت ابو ذر سے نہ ملتی تو امت مسلمہ ایک لڑکی پالنے والی کی بشارت سے محروم رہ جاتی یہ تھی دعیانہ و مبلغانہ فکر کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی بلغو عنی ولو آیا پر عمل کر کے چلے گئے رضی اللہ عنہ امیر کی اجازت سے سوئے رہنا بہتر ہے اس عبادت سے جو امیر کی منشاہ کی خلاف ہو مرکز نظام الدین کی خلاف بغاوتوں کا سلسلہ پرانا ہے پہلی بغاوت مرکز نظام الدین کی خلاف پہلے بغاوت سانٹ کی دہائی میں ہوئی اس وقت بغاوت کا طوفان حضرت جی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی امارت کے خلاف اٹھا تھا اس فتنے میں بھی ایک بڑی ہستی کار فرما تھی یعنی ایک میادی صاحب حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے مدرس کے لوگوں کو تیار کیا کہ لڑکیوں کے دارالوم مدرس جامعیت اس صالحات کے سرپرستی کے لئے مرکز نظام الدین والوں سے تقاضہ رکھو کہ ہمیں میادی چاہیے مشورہ ہو گیا میادی نے فرمایا میری قدرتوں مدرسیوں نے پہچانی وہ چلے گئے مرکز کا فتنہ ٹلا دوسری بغاوت ستر کی دہائی میں مولانا رحمت اللہ صاحب میرٹھی نے کھڑا کے بڑی نامور ہستی تھی بڑے پائے کے عالم مقرر دب دبا رعب والی شخصیت تھی سارا دہلی اور یوپی ان کے ساتھ تھا نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ ہم آپ کے لئے نیا مرکز تیار کریں گے فرمایا ہرگز نہیں عمر کے آخری دنوں میں سب ٹھیک ہو گیا تھا حق پر ڈڑ جانا سنت حسین ہے اور اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا یہ سنت حسن ہے رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں آئی ہوئی امارت حضرت اماویہ رضی اللہ عنہ کو سوپ دی یہ سوچ کر کہ مسلمانوں میں کہیں کھانا جنگی نہ شروع ہو جائیں تیسری بغاوت ستر کے داہی میں زامبیا اور دیگر افری ممالک میں افریقی ممالک میں بھی بغاوت چل پڑی آواز لگائی گئی کہ نظام الدین مرکز سے جوڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے دعوت کا کام کسی کے باپ کی چاہیر تھوڑی ہے یہ کام تو سب کا کام ہے ہم افریقی افریقہ میں دعوتی کام اپنی تلتیف سے کریں گے اس بغاوت کے محرک بہت قداور آدمی تھے ان کا مقام افریقہ والوں میں ایسا تھا جیسے یورپ میں حفظ پٹیل صاحب کا مقام تھا زامبیا باغیوں کا مرکز بنا حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ نے بڑی کوشش فرمائی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا اس محرک کا نام ابو بکر درویش تھا ان کے پیچھے بھی وہی مالداروں کا گروپ تھا جو آج کے باغیوں کے پیچھے ہیں درویش صاحب کی خانکہ بنائی گئی نظران وحدائے شروع ہو گئے لوگ بیعت کرنے لگ گئے پورے افریقہ میں درویش صاحب کی قربانی تھی لوگ ان کی شخصیت سے متاثر تھے مرکز نظام الدین کے بزرگوں کی نیند حرام کر دی تھی اس فتنے نے بزرگوں کی آہوں نے درویشی فتنے کو ختم کیا درویش صاحب کی دماغی حالت بگڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے درویش صاحب سے لوگ متنفر ہونے لگے اور ایک ایک کر کے سب بھاگ کھڑے ہوئے درویش صاحب تنہا کھڑے رہ گئے افریقان توبہ کر کے نظام الدین رجوع کرنے لگے اور افریقہ فتنہ دب گیا چوہتی بغاوت افریقہ کے بعد انگلینڈ کی باری پھر وہی ناصور فتنہ سن دوہزار میں انگلینڈ کا رخ اختیار کر لیا تھا جس کی وجہ سے ذمہ دار کی زبان پر درویش والا جملہ نکل پڑا یعنی ہم مرکز نظام الدین کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تو انہیں بھی ہمارے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے احکر بھی اس محفل میں موجود تھا اس جملے کو سن کر تڑپ اٹھا پھر حافظ پٹیل صاحب سفر پر جا رہے تھے مجھ سے فرمایا ویمبلی ماؤنٹس پارک کی بھائی اتا اللہ والی مسجد میں شب گزاری کر کے دوسرے دن فلائٹ ہے آپ بستر کے ساتھ وہاں آ جاؤ سونے سے قبل میں نے خدمت کرتے کرتے کہا حافظ صاحب کاری طیف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی لیکن ان کے بچوں اور آس پاس کے لوگوں نے اپنے فائدے کے لئے انہیں استعمال کیا اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے ایک متنازع شخصیت بن کر آپ سے ہم اپنے والد کی طرح محبت کرتے ہیں اس لئے ہم آپ کی رسوائی نہیں دیکھ سکتے نظام الدین مرکز سے ہم کسی حال میں بھی مستغنی نہیں ہو سکتے ہمارے مسائل میں رہبری کرنے کا وہ حق رکھتے ہیں اس طرح کی سوچ کہ مرکز نظام الدین والے کو ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی سوچ سے آپ کا انجام بھی کاری طیف صاحب والا نہ ہو جائے تحجد کے وقت بھائی جلال چودری صاحب نے پوچھا حافظ صاحب نین برابر آئی حافظ صاحب نے فرمایا مولی محبوب کے جملے رات بھر مجھے سونے نہیں دیے پھر فرمایا مولی محبوب نے مجھے ایک بڑے فتنے سے بچا لیا آج سے ہر کام نظام الدین والوں کی نگرانی میں ہی کیا جائے گا اور لندن مرکز کی تعمیر بھی احکر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تھوڑی سی جرات اور صاف گوئی نے وقت کی عظیم دائی کو پسلنے سے بچا لیا اس دن سے بندے پر حافظ صاحب رحمت اللہ علی کی شفقت اور بڑھ گئی تھی اور احکر سے بہت محبت کرتے تھے غفر اللہ مغفرہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں ہمارے بڑے سب سے حسن زن رکھتے ہیں اس لئے بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں جلدی سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ خود صحیح ہوتے ہیں اس لئے سب کو صحیح تصور کرتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر ستر صحابہ کھو دیئے تھے قرآن مجید سیکھنے کا شوق دکھا کر ستر قرآن کو لے جا کر راستے میں شہید کر دیا ظالموں میں پانچوی بغاوت بغاوت والا جین انڈیا میں پانچوی بغاوت حیدراباد دکن میں شروع ہوئی سوبے کے شورا کے عنوان پر اس کے علم بردار بھی بڑے درجے کے ساتھی تھے بھائی عابد خان صاحب امیر محترم نے مرکز نظام الدین کے مشورے سے یہ فرماتے ہوئے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں مجھ سے کام برابر نہیں ہوتا اس لئے ساتھیوں کی خوشی کی مدد نظر میں نے شورا بنا دی اب مرہوم عابد بھائی ماننے کو تیار نہ ہوئے امیر بننے کا تصور انسان کو برباد کر دیتا ہے بڑی مشکل سے جھگڑا ختم ہوا دراصل عالمی شورا کی داغبیل اسی حیدراباد کے فتنے میں رکھی گئی تھی وہی بغاوت والا جین پہلے افریقہ پھر انگلینڈ پھر حیدراباد افریقہ میں خوب تباہی مچائے انگلینڈ والوں کو اللہ نے بچا لیا اب انڈیا کی باری ہے چھٹی بغاوت رائیونڈ مرکز میں شروع بھی ہوئی اور اس بغاوت کی تابوت کے آخری کیل بھی وہیں ٹھوکی گئی دراصل امارت کو ختم کرنے کے پلاننگ تو حضرت جی معنی اسی سرمت اللہ کی وفات سے ہی شروع ہو گئی تھی بقول حضرت معنی یوسف مطالع صاحب کے کہ جب حضرت شیخ زکریہ نوراللہ مرکدہ نے حضرت جی انام الحسن صاحب کی امارت کا اعلان فرمایا تو رائیونڈ مرکز کے ذمہ دار نے خط لکھا کہ پنجاب کے گدی نشینوں کی طرح باپ مرا تو بیٹا بیٹھ گیا آپ نے اس طرح مرکز نظام الدین کو بنا دیا حضرت شیخ نے لکھا بھائی میں نے یہاں کے بڑے بڑے علماء کے سامنے ان کی رائے سے یہ فیصلہ کیا حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ وفات پر رائیونڈ والے مرکز نظام الدین میں موجود تھے اور اسی ذمہ دار نے جو تیس سال قبل حضرت جی اسف صاحب کی انتقال پر پنجاب کی گدی کی مثال دی تھی اس شخص نے تیس سال بعد وہی الفاظ کو مرکز نظام الدین میں سپیکر ہاتھ میں لے کر دور آیا اور کہا کہ اب یہاں مرکز نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ نہیں چلے گا دوسرا یہ کہ اب مرکز نظام الدین میں امیر نہیں ہوگا کسی نے کہا تم یہ کیا کہتے ہو تو کہنے لگے کہ ہم نے پنجاب میں بڑی بڑی گدیاں چھین لی ہے بلکل اسی ذہن سے اس بات پر سن دوہزار سولہ میں امارت کو ختم کرنے کے لئے عالمی شورہ بنا ڈالی رائیونڈ والے نے شروع سے ہی مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت کو قبول ہی نہیں کیا لیکن مخلصین کی دعاوں سے ساری بغاوتوں کے جن بھی شیشے میں اتار لئے گئے بنگلہ دیش کے عالمی اجتماع دوہزار سترہ میں دو سو ایک ملکوں کے تبلیغی ذمہ داروں اور پینتیس ہزار علماء کرام نے ایک فکر ایک سوچ اور ایک زبان ہو کر مرکز نظام الدین کو عالمی مرکز مولانا محمد سعید صاحب کو سارے عالم کا امیر عمرہ سلاثہ کے لقب سے ملقب فرمایا یعنی مولانا سعید صاحب کو حضرت جی رابع کے خطاب سے نوازا یہ تقریب اتنی بڑی تھی کہ دنیا اسلام کے تین خیر القرون کے بعد اتنے بڑے مجمع کے اکرام مفتیان عظام کے درمیان حضرت جی معامہ محمد سعید صاحب کی امارت کا اعلان ہوا سبحان اللہ وحدہ اللہ تعالی نے اس عادت بابرکت بنگلہ دیش کی دھرتی کے نصیب میں لکھی تھی کہ عالم شورا کی شکل کی عالم شیطانیت اور بغاوت کو ہمیشہ کے لینے اس تو نعبود ہونا تھا وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمِ مِن مُقْرِمُ اللہ جسے زلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا عربوں کی بیت موریتانیہ کے ایک ذمہ دار شخص ابو الحسن عمر حسن نے فرمایا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کے دوران ہم عربوں نے آپس میں مشاورت کی اور تے کیا کہ ہر ملک کی طرف سے ایک نمائندہ باقاعدہ بیت سنہ انجام دے گا اور باری باری ہم تمام نے تقریباً سینٹیس عرب ملکوں کے ذمہ داروں نے شیخ سعاد کے ہاتھ پر بیت بھی کی اور اپنے حمایتی ہونے کا احد بھی کیا یعنی ہند پاک بنگلہ دیش عرب سری لنکا انڈونیشیا ملیشیا یعنی گنجان آبادی والے ممالک نے اہد وفا کی بیعت کی اب ہر ملک میں درجن دو درجن مخالفین تو ہوتے ہی ہیں ان کا کیا شمار ساتوہ فتنہ انگلینڈ میں یہ فتنہ گیارہ آگست دوہزار سترہ میں دوبارہ اٹھا اور بڑے منصوبے کے ساتھ اٹھا یہاں تک کہ اعلان کر دیا گیا مرکز نظام الدین سے تعلق توڑنے کا اعلان ہوا بینگلور کی مرکزیت کا اعلان ہوا اس فتنہ خبیصہ کے محرک اسحاق پٹیل تھے انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کر دیا کہ آج سے مرکز نظام الدین ہمارا مرکز نہیں بینگلور ہی کی سرپرستی میں برطانیہ کی تبلیغ چلے گی جب شورا کے عباب کو پتا چلا تو سب جمع ہوئے اور کہا کہ یہ اعلان اور فیصلہ اسحاق پٹیل کا اپنا فیصلہ تھا برطانیہ کے شورا کا نہیں اور شورا کے حضرات نے تیسرے دن جمعہ تیرہ آگست کو ملک کے ساتھیوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ پچھلے پچاس برسوں سے ہم نظام الدین مرکز سے منسلک رہے ہیں اور قیامت تک منسلک رہیں گے اور ہم سب کے سامنے اسحاق پٹیل کے اعلان کو مسترد کرتے ہیں اسحاق پٹیل کا اخدام اتنی جلد بازی میں بلا اجازت شورا عالمی شورا کو اپنانے اور ان کی اتباہ کرنے کا اعلان کرنا یہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ عالمی شورا کے ان تخریب کاروں کے پلان پر عمل آوری تھی جو انہوں نے اسحاق پٹیل کو دیا تھا عالمی شورا کاروں کا پلان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت کے خارجیوں نے بھی اس طرح کا تخریبی عالمی پلان بنایا تھا یعنی ایک ہی وقت میں دنیا کے معروف ترین تین مقامات کی مرکزیت میں حضرت علی مصر میں عمر ابن عاص رضی اللہ تجمعین کو مار ڈالو اس کے لئے تردبیت یافتہ لوگوں کو بھیجا گیا اور ہدایت دی گئی کہ یہ تینوں فجر کی امامت کریں گے اور دوران نمازی ان کا کام تمام کر دینا عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی فجر پڑھاتے ہوئے زخمی ہو گئے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو زکام لگ گیا تھا نماز ان کے نائب پڑھا رہے تھے قاتل پہچانتا نہیں تھا اس نے عمر ابن عاص سمجھ کر ان کے نائب کو شہید کر دیا یہ تینوں واقعات ایک ہی تاریخ اور فجر کی نماز کے دوران واقع ہوئے ہیں یہی پلاننگ فتنہ خبیصہ پاکستانی عالم شورا والو کی جی ایک ہی تاریخ یعنی گیارہ اگست دوہزار سترہ کو مرکز نظام الدین کی معذولی بینگلور مرکز کو تسلیم کرنے کا اعلان اور یہ اعلان اسی تاریخ کو انگلینڈ ممبئی پنامہ ٹرینیڈارڈ بربادوس کینیڈا بینگلور میں ہوئے ممبئی میں اعلان سے قبل مولانا ابراہیم صاحب دیولہ بدامت و برکاتوں سے اجازت مانگی گئی تو شاہیدین کا بیان ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ گھسے سے بھر گئے اور فرمایا ہمارا صرف ایک ہی مرکز ہے اور وہ مرکز نظام الدین ہے قیامت تک دنیا میں اور کوئی مرکز نہیں بنیں گا ہاں مولانا سعاد صاحب سے اختلافات ہیں اور وہ رہیں گے لیکن مرکز نظام الدین کے علاوہ کوئی مرکز نہیں ہوگا مولانا کے ان کلیمات نے عالم شلعہ کے سارے پلان پر پانی پھیڑ دیا سارے اعلانات دھرے کے دیرے رہ گئے انگلینڈ میں اعلان کے بعد عساق پٹیل صاحب کی وہ گت بنی کہ اگر رتی برابر غیررت ہوتی تو وہ نخل مکان ہی کر لیتے پھر کبھی لوٹ کر ڈیوز بری نہ آتے یہ تو اپنے اپنے ظرف پر منحصر ہے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی پر بلال کو ترجیح دی گئی تو وہ غیرت کے مارے اللہ کے راستے میں نکل گئے اور ایسے نکلے کہ واپس حجاز کو نہیں لوٹے عساق پٹیل بھی ایک شخص ہے کہ اتنی بے عزتی کے باوجود وہ جن کے تو ہیں وہی ترتیب وہی تھاٹ سے جمع ہوئے ہیں حدیث نبوی ہے یا ہو جا پھر جو چاہے کر لے اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین